یہ عمل آپ سات جمعے کر لیں پورے سات دن نہیں کہا رہا ہوں کہ سات دن مکمل آپ نے کرنا نہیں صرف جمعہ المبارک کے دن آپ نے اثر سے مغرب کے درمیان یہ عمل کرنا ہے اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے دو رکت نماز نفل پڑھ لیں پھر اثر کی نماز جماز سے پڑھیں اور اثر کی نماز جماز سے پڑھ کر آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ تین مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھنی ہے پھر تین دفعہ آیت کرسی پڑھنی ہے اور پھر پچیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے آیت کریمہ کیا ہوتی ہے یہ آیت کریمہ ہے پھر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اب میں نے شروع میں گیارہ دفعہ نہیں بتایا آپ کو اب جہاں بتا رہا ہوں پھر بعد میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شروع میں بھی پڑھنا ہے آخر میں صرف گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے سچی لگن کے ساتھ گناہ سے بچنے کے جذبے سے جلدی نکاح کے لیے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھویں جمع آپ کا نکاح ہو جائے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ جو اس وقت پورے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے جتنے علماء ہیں سب کے استاد محترم ہیں ان کا یہ مجرب عمل ہے جس نے بھی یہ مختصر سامل کیا اللہ پاک نے مختصر سرسے میں اس کی شادی کروا دی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مختصر عمل کی برکت سے مختصر دینوں میں میری شادی ہو جائے تو اس عمل کو ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں صدق جاری سمجھ کے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ